موسلم دھوبی ہے پریشان کوئی نہیں ہے ان کا پرسان حال کورونا وائرس کے چلتے جو پیشے کے افراد متاثر ہوئے ہیں ان میں دھوبی پیشے کے لوگ بھی شامل ہیں کوویڈ نینٹین کی وجہ سے جہاں لوگ کپڑے دھولانے سے گریز کر رہے ہیں وہیں سکول اور کالیجز بھی بند ہیں ہیدر آباد میں تقریباً چار سو سے زائد موسلم خاندان دھوبی ہے اور ان کے لیے ایسے حالات میں گزر بسر کے لالے پڑ گئے ہیں مسلم دھوبی منچ کے صدر محمد حمید نے شکایت کی کہ حکومت کی طرف سے دوسرے پیشے سے وابستہ لوگوں کو راحت پہنچائی گئی حد تو یہ ہے کہ ہندو دھوبیوں کو واشنگ مشینز فرام کیا گیا لیکن مسلم دھوبیوں کو نظر انداز کیا گیا دھوبی گارٹ کے لیے بھی جگہ مختص نہیں کی گئی رحیمہ بیگم کا کہنا ہے کہ ان کے پیشے سے تعلق رکھنے والوں کو ڈاکٹر وائی ایس راشے کریڈی کے دور میں چار فیصد تحفظ دیے گئے تھے چنانچہ اسی اعتبار سے ڈبل بیڈ روم مکانات الارٹ کرنا چاہیے کیا حکومت ان کی بیبسی پر نظر ڈالے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا دوسرے دھوبیس آ کر وہاں پر روم بنانے کے لیے آئے تھے ان کا تعلق ہماری سوسائٹی سے نہیں تھا وہ لوگ آ کر روم بنا کے ہم ہماری کمیٹی کا نام وہاں پر لکھ دیتے تم لوگا ہماری کمیٹی ختم کر دو ہماری کمیٹی میں جائنٹ ہو جاؤ بولے دو ہم بلے نئی وہ نئی جمتہ ہمارے کو ہمارا اون ہم بنا لیں گے آپ کو بنانے لگاؤ بلکہ وہ لوگوں کو کینسل کرا دی ہے کمپلین گرابنگ کے لیے آئے دے ہو لوگ ان کو کینسل کرا دی ہے وہ لوگوں کو بیسی کارپریشن سے بہت فنڈ ہے اور ہماری فائل بیسی کارپریشن والے ایک سب نہیں کرتے ہم کو مینوریٹی میں جاؤ یا کلیکٹر سے ڈیریکٹ دیو بلکے بولتے وہ لوگوں کو بجٹ بیسی کارپریشن میں دھوبیوں کا بجٹ بہت ہے لیکن وہ لوگ ہمارے کام نہیں کرتے مینوریٹی ہے نہ تم لوگا مینوریٹی کو نہیں کرتے بولتے سب دوسرے دھوبیوں کو کرتے ہو لوگ وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا بجٹ کہاں پر ہے کلیکٹر میں ہے یا ایمیلے فنڈ میں ہے کہاں ہمارا بجٹ نکال کر ہمارا وہ کام جل سے جل کیا جائے